اسلام علیکم ناظرین ہم آتا ہے جو question پوچھا گیا تھا کہ ہم نے اگر email غلط لکھ دیا ہے apply کرتے ہو یعنی جب ہم register کرتے ہیں تو اس کا کیا ہمارے پاس solution ہوگا اگر آپ نے email غلط لکھ دیا اور cn ic آپ نے ٹھیک لکھ کے register کر دیا تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم issue ہے جب تک آپ email verification نہیں کریں گے تب تک آپ login نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کسی اور email کے ساتھ اپنے id card کے ساتھ کیا کریں گے login کر سکیں گے نہ ہی آپ اپنے id card کے ساتھ کسی دوسرے email سے دوبارہ register کر سکیں گے کیونکہ آپ کا جو email ہے اور آپ کا جو cn ic ہے وہ database میں چلا گیا جب آپ دوبارہ register کریں گے اسی email یا کسی اور email کے ساتھ email تو آپ change کر سکتے ہیں لیکن شناحتی card آپ نے اپنا وہی لکھنا ہے تو جیسے ہی آپ دوبارہ register کریں گے تو وہ آپ کے پاس کیا آئے گا کہ cn ic جو ہے وہ already exist ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے email لکھتے ہوئے نہایتی دھیان سے لکھنا ہے اور spelling اس کے آپ نے دوبارہ دوبارہ check کرنے ہیں تاکہ اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہ ہو دوسرا question یہ تھا کہ اگر ہم cn ic غلط لکھ کے register کر دیں تو اس کا solution یہ ہے کہ آپ دوبارہ registration کریں email بھی different لکھیں اور cn ic correct کر کے اس کو register کریں تو آپ کے پاس register ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور problem تھا کہ جب ہم mobile سے register کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو date of birth ہے اور جو date of cn ic issue ہے وہ select نہیں ہوتی تو اس کا جو طریقہ کار ہے میں آپ کو mobile کے اوپر دکھاتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کی date of birth write نہیں ہوگی بلکہ ساتھ میں دیکھیں یہ والا جو sign ہے calendar بناوا ہے اس کے اوپر آپ نے tab کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر tab کریں گے تو یہ calendar آپ کے پاس open ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے year select کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ جامل لکھا ہے 2023 اب میں اس کے اوپر tab کرتا ہوں آپ دیکھیں میں نے tab کیا open نہیں ہوا دوبارہ بھی میں نے tab کیا open نہیں کیا اب 2023 کے بالکل south left میں چھوٹا سا arrow ہے آپ نے ایک دفعہ اس کے اوپر tab کرنا ہے جیسے ہی آپ tab کریں گے یعنی یہ month آگے پیچھے کے لئے آپ دوبارہ sun کے اوپر کریں گے year کے اوپر آپ دیکھیں یہ آپ کا جو year ہے یہ open ہو جائے گا اس طرح کا problem ہمارا ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں سے آپ نے اپنی date of birth select کرنی ہے پہلے year کریں گے پھر اس کے بعد month والے پہ کریں گے یہاں سے اپنا month select کریں گے نیچے آپ کے پاس dates آ رہی ہیں جو بھی آپ کی date ہو گئے اس کے اوپر آپ نے tab کر دینا تو یہ دیکھیں آپ کی date of birth آ جائے گی اچھا یہ بھی question پوچھا گیا تھا کہ کیا بی اے والے جو ہیں وہ apply کر سکتے ہیں بی اے والے جو ہیں جو graduation والے ہیں وہ ایک specific regions جو ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں ان میں سے apply کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے جو آپ کو regions نظر آ رہے ہیں اگر آپ کا تعلق ان علاقوں سے ہے تو آپ graduation یعنی 14 years education کے اوپر apply کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس علاقے سے نہیں ہیں تو آپ کو آپ کے لئے masters ہونا لازمی ہے ایک اور problem آتا forbidden 403 یہ problem اکثر server کے اوپر کام کی وجہ سے آتا ہے یہ کم کم ہی آتا ہے اس کا solution یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد چیک کر لیا کہنے آپ کا forbidden problem نہیں آئے گا یہ mostly شروع میں آتا تاب یہ problem جو ہے وہ کم آ رہا ہے سب سے اہم مسئلہ جو آ رہا ہے بی اے سائی پی کے اندر جب apply کرتے ہیں اپنا profile update کرنے لگتے ہیں وہاں پہ ایک upload لکھا ہے اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ یہاں پہ ہم نے شناحتی card جو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے domicile upload کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا چیز upload کرنی ہے تو میں آپ کو یہ suggestion دوں گا یہ ہمارے لئے compulsory نہیں ہے وہاں پہ ایک اور ہے راتہ ہے کہ آپ نے 400 400 آپ کی picture ہونی چاہیے اس سے size آپ کا کام ہونی چاہیے اس کی dimension جو ہے اور size 1&2 سے کام ہوگا اگر آپ اس طرح کی picture upload کریں گے تو آپ کی upload نہیں ہوگی تو میری آپ کو suggestion یہ ہے کہ یہ compulsory چیز نہیں ہے اگر compulsory ہوتی تو اس کے غیر ہماری application submit نہ ہوتی تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ ابھی اس کو upload نہ کریں اس کے اوپر جو profile ہے آپ اس کو update نہ کریں بلکہ آپ direct جا کے اس کے apply کر دیں بی ایس ای پی کے اندر تو آپ کا کام ہو جائے گا ایک اور question آتا ہے کیا 2020 والے جو انہوں نے degree complete کیا 2020 یا اس سے پہلے وہ apply کر سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم بات کریں و ایس ای پی یعنی work for skill internship program کے اندر تو ان کے اندر انہوں نے condition رکھنی ہے کہ جو آپ کی last degree ہے وہ last date کے دو سال کے اندر ہونے چاہیے یعنی اگر last date 11 اپریل 2023 ہے تو آپ 11 اپریل 2021 یا اس سے بعد والے degree جو ہے وہ والے apply کر سکتے ہیں و اس پی کے اندر باقی apply نہیں کر سکتے جن کی degree 11 اپریل 2021 سے پہلے کی ہے اور اگر ہم بات کریں build for جو بی ایس ای پی ہے اس کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ کی master degree ہے یا آپ کے پاس intermediate کے بعد کوئی ڈیپلوم ہے تو آپ وہاں پہ apply کر سکتے ہیں چاہے آپ کی degree جب کی بھی ہے سب سے اہم اور جو important problem آ رہی ہے کہ بی ایس ای پی کے اندر جب ہم internship کے جو places ہیں ان کو select کر لیتے ہیں ہم نے apply کر لیا ہے کیا ہم اس کو edit اور remove کر سکتے ہیں تو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 29 مارچ کو تو ابھی تک یہ option نہیں ہے کہ ہم اس کو edit یا remove کر سکیں آگے آ جائے تو وہ ایک علیدہ بات ہے آپ نے اس کو check کرتے لینا ہے لیکن جو نئے apply کرنے والوں نے چیز کا خاص کیال رکھنا ہے کہ جب بی ایس ای پی کے اندر آپ اپنی preference check کریں گے apply کرتے ہوئے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے جہاں پہ آپ apply کریں وہ آپ کے subject سے related ہو کیونکہ بعد میں وہ آپ کا change نہیں ہو آپ کا بعد میں کوئی problem وہاں پہ قبول نہیں ہوگا تو اس لئے آپ نے پہلے اس کو mind میں رکھنا ہے اور preference کی بات تو ابھی تک آپ preference change نہیں کر سکتے in future اگر option آ جائے تو آپ نے اس کو باری باری check کرتے رہنا جنہوں نے اب تک apply کر لیا ہے mbbs ڈی وی ایم والے apply کر سکتے ہیں ہاں جی mbbs ڈی وی ایم والے اس کے اندر apply کر سکتے ہیں وہاں پہ option آپ کے پاس ہے پڑا اور bs والے جب wsip کے اندر اپنی degree لکھیں گے وہاں پہ لکھاوا ہے masters b اور bachelor b تو وہ کس کو select کریں گے یعنی وہ master کے اندر اپنی detail دیں گے یا graduation کے اندر جب اب master کے اندر یہ bs والوں کی بات ہو رہی ہے جب ہم master select کریں گے تو پھر آپ کو graduation آپ کے پاس ہوگی نہیں تو پھر آپ کے پاس وہ detail آپ کی پوری نہیں ہوگی یعنی bs 4 year تو آپ نے لکھ دیا master کے اندر bachelor کے اندر آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے تو جب آپ bachelor select کریں گے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنی degree جیسے bs computer science bs economics اس کے بعد ایک option دیا ہے duration of years وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ کی جو degree ہے چار سالہ ہے تو آپ کے پاس یہ master ہی count ہوگا تو جو bs والے ہیں انہوں نے graduation پہ select کرنا ہے وہاں پہ اپنا subject لکھنا ہے bs computer science جو بھی ہے اس کے بعد duration میں آپ نے 4 years لکھنا ہے اور سب سے اہم پوچھا گیا تھا کہ جب ہم wsip کے اندر apply کر رہے ہوتے ہیں تو ہم preference کیا دیں اچھا یہاں پہ ایک چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ کی جو selection ہوگی وہ آپ کے educational numbers اور آپ کے test score پر ہوگی جب آپ کی selection ہو جائے گی تو یہ preference جو آپ دیتے ہیں wsip کے اندر بات ہو رہی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی skill بتاتے ہیں اپنا designation بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کس department میں کرنا ہے کس district میں کرنا ہے یہ آپ کی ایک preference ہے اگر وہاں پہ اس سے related کوئی آپ کے پاس job ہوگی تو آپ کو وہاں پہ بھیجا جائے گا ورنہ جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی یا آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے تو آپ کی selection اس کی base کے اوپر نہیں ہوگی یہ آپ کی ایک preference ہے جس کو وہ پہلے دیکھیں گے اگر آپ کی selection ہو جاتی ہے اکثر لوگوں نے پوچھا کیا teaching کے لیے ہم apply کر سکتے ہیں ہاں جی teaching کے لیے wsip کے اندر جب آپ جائیں گے skill کے اندر آپ teaching کر رہے ہیں department کے اندر آپ teaching کر لیں تو آپ کی ایک preference چلی جائے گی کہ اگر میں select ہوتا ہوں تو آپ مجھے teaching میں وہ کسی school کے اندر mystery والے ہو گئے تو ان کے لیے teaching جو ہے best ہوگا bs zoology والے ہوگے ان کے لیے teaching کا جو ہے preference بہتر رہے گی باقی اگر آپ کا کوئی اور ہے جیسے finance والے ہوگے administration والے ہوگے آپ لوگ private sector پہ کریں تاکہ آپ کو banking کے اندر جو آپ کے پاس chances ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو select کرنی ہے preference اپنی اچھا question آیا تھا pack number کیا ہوتا ہے جب آپ registration کر رہے ہوتے ہیں pack number جو ہوتا ہے وہ پاکستان engineering council number ہوتا ہے یہ صرف engineers کے لیے ہوتا ہے جنہیں بی ایسی مکینل four years کیا ہوتا ہے انہوں نے اس کو دینے ہوتا ہے وہاں پہ discipline بھی وہ خود دیں گے اور pack number بھی وہ خود دیں گے اور وہ بھی engineers کے لیے compulsory نہیں ہے یہ optional ہے اگر وہ دینا چاہے تو دیں نہ دینا چاہے تو نہ دیں باقی subject والے جو ان کو وہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں آپ اس کو empty چھوڑ کے اگلا اپنا process complete کریں ایک اور question آ رہے کہ کیا attested documents ہم نے upload کرنے attested سے مراد ہے جو آپ کی degree آپ کے پاس ہے کہ وہ attested ہی ہوتی ہے آپ نے اس کو scan کر کے upload کر دینا ہے جب آپ wsip کے اندر documents upload کر رہے ہوں گے تو جب آپ جائیں گے اگر وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ attested copies لے کے ہیں تو وہ ایک علیدہ چیز آپ نے copies کرا کے attested ساتھ لے کے جانے ابھی آپ نے original اپنے document جو ہیں وہ وہاں پہ upload کر دینے ہیں اور اکثر لوگوں کے question یہ ہے کہ ہمارے پاس degree نہیں ہے transcript موجود ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ دونوں جگہ پہ transcript ہی upload کر دیں اگر آپ اس کو upload نہیں کریں گے تو اس کے بغیر آپ apply نہیں کر سکتے اگر ابھی آپ نے recent ہی کیا ہے تو اس کا جو best solution ہے آپ نے دونوں جگہ پہ BS کی transcript ہے تو وہ ہی آپ نے وہاں پہ upload کر دینی ہے ابھی آپ نے apply کر دینی ہے کوشش کرنے ہیں اگر آپ کے پاس جو بھی possible solution ہو آپ نے apply کر دینے ہیں information جو بھی دیں آپ correct دیں یہ آپ کے پاس جو problem ہے چھوٹی موٹی یہ بعد میں سالب ہو جاتی ہے اچھا کچھ لوگوں کا سوال تھا WSIP اور BSIP کے اندر دونوں میں ہم apply کر سکتے ہیں ہاں جی آپ دونوں میں apply کر سکتے ہیں اگر آپ کی 16 years of education ہے اگر 14 years of education ہے تب آپ صرف WSIP ہم apply کر سکتے ہیں وہ بھی اس شرط پہ کہ جو selected انہوں نے district بتایا ویں regions بتایا اگر آپ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں پھر آپ صرف WSIP کے اندر apply کر سکتے ہیں graduation والی یہ جو شرط ہے یہ BSIP کے اندر نہیں ہے کہ آپ selected districts ہیں تو آپ صرف WSIP کے اندر apply کریں گے BSIP کے اندر آپ apply نہیں کر سکتے graduation والوں کی بات ہو رہی ہے ایک اور question ہے تھا DAE والے apply کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے ذہن مرکنی ہے جس کا diploma intermediate کے بعد ہے 3 سال کا یا کوئی بھی technical course ہے intermediate کے بعد 3 سال کا کسی recognized campus سے تو آپ BSIP کے اندر apply کر سکتے ہیں WSIP کے اندر آپ apply نہیں کر سکتے zip code یا postal code کیا ہوتا ہے zip code یا postal code ہوتا ہے وہ آپ کا یہاں پہ ویسے پاکستان کے اندر postal code use ہوتا ہے وہ آپ پاک post کی website پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو link مل جائے گا اپنے علاقے کا یا اگر آپ google کے اوپر بھی لکھیں گے اپنے city کا name آگے postal name لکھیں گے تو آپ کے پاس postal code آ جائے گا ویسے میں کوشش کروں گا اس کا جو link ہے وہ website کے اندر دے دوں یا کوئی document ہوگی وہ بھی میں upload کر دوں گا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا city select نہیں ہو رہا city select آپ کا ہو جاتا ہے سب سے پہلے اگر آپ registration کر رہے ہیں آپ نے province کرنا ہے province کے بعد آپ نے پھر district کرنا ہے district کرنے کے بعد آپ کا city آ جائے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو اپنے اوپر والا جو step ہوگا اس کو change کر کے ایک دفعہ دیکھیں گے جیسے آپ نے پہلے پنجاب select کیا تو آپ وہاں سے KP کر کے ایک دفعہ دوبارہ پنجاب کریں گے تو نیچے والے آپ کے پاس option خود بخود آ جائیں گے بی ایس ای پی کے اندر جو upload والا update profile والا option ہے وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ domicile upload کر دیں کیونکہ picture آپ نے پہلے ہی upload کر دی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس یہ compulsory نہیں ہے آپ اس کو skip کر سکتے ہیں آپ اس کو update کریں یا جو information جیسے phone number لکھیں گے آپ کے پاس دوبارہ وہی پرانا آ جائے گا تو یہ ان کے side پہ error ہے آپ کے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے جو اپنی information ہے وہ دے دی تھی preference کتنی select کر سکتے ہیں bsip کے اندر bsip کے اندر آپ maximum 5 places پہ apply کر سکتے ہیں اچھا ایک question یہ آیا تھا کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا bsip کے اندر جو list آر یہ ہے تو کہ ہمارے related cons ہے تو آپ نے جتنی بھی یہاں پر list آپ کو آئے گی میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں آپ نے تھارولی اس کو دیکھنا ہے explore کرنا ہے ہر اس پہ جا کے جو internship ہے اس کے read more کرنا ہے read more جا کے جب آپ جائیں گے وہاں پہ select option آئے گا نیچے subject لکھا ہوگا اگر subject آپ سے related ہے تو آپ وہاں پہ apply کریں ورنہ آپ وہاں پہ apply نہ کریں 5 preference ہوگی جب ایک دفعہ select کر لیں گے ابھی تک آپ اس کے اندر edit کرنے کا option نہیں آرہا in future بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ edit کرنے کا option آئے یا نہ آئے تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو یہ تمام question تھے جو مجھ سے پوچھے گئے تھے ویڈیوز کے اندر in box کے اندر اگر آپ کا بھی کوئی question ہے تو آپ اس comment box میں لکھیں میں نے یہ ویڈیو بڑی محنت سے بنائی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو like کر دینا ہے آپ کے دو الفاظ comment میں لکھے گئے میری appreciation کے لئے کافی ہوں گے مجھے حافظ اللہ افضائی ملے گی اور چینل کو بھی subscribe کر دیں اور آخر کے اوپر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں تین یا چار اپریل یا اس کے بعد میں ایک live session جو ہے وہ conduct کر لوں جس کے اندر live question and answer or zoom کے اوپر کر لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ